اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ 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 الرحیم کا مالک ہے یہ اللہ نے ہمیں اس کا تعارف اس کا ادراک نصیب فرمایا اور ہمیں ان میں سے نہیں بنایا جو کبھی گئے کے آگے جھکتے ہیں کبھی سام کے آگے جھکتے ہیں کبھی پتھر کے آگے جھکتے ہیں اور کبھی سورج کے آگے جھکتے ہیں اور دکھ تو یہ ہے سام جیسی چیزوں کے آگے سجدے کر رہے ہوتے ہیں اللہ نے ہمیں توحید اطافر میں اپنی رحمت سے ہم فخر نہیں کرتے ہم اس کو شکر ادا کرتے ہیں اور پھر اللہ نے ہمیں قرآن جیسی کتاب اطاف فرمائی اللہ نے ہمیں ایک ایسا خوبصورت اسلام دیا ہے جس کے آگے ہر چیز ہیٹ اللہ نے ہمیں ایسا اسلام اطاف فرمایا ہے جس کی ہر چیز کے آگے اسلام کی ہر چیز کے آگے باقی دنیا جہان کی ہر چیز ہیٹ ہے اس کے مقابل میں کچھ نہیں ہے اسلام کا پہلا پیغام اللہ ہے اللہ ہمیں ہمارا معبود ہے تو ہمارا ایسا معبود ہے جس کے آگے جھوٹے موٹے معبودان باطلا زیرو ہیں ہیچ ہیں سفر ہیں کچھ بھی نہیں ہیں ان کا کیا شمار ہے شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں اپنا تعارف نصیب کرایا پھر اس اللہ نے ہمیں ایسی کتاب عطا فرمی قرآن جس کتاب کے آگے دنیا جہان کے قرآن سے ٹکرانے والے سارے فلسفے ہیچ ہیں ایسی کتاب عطا فرمی جس میں دنیا جہان کی ساری تھیوریاں ہیچ ہیں ایسی کتاب عطا فرمی جس کا حرف اول سے لے کر حرف آخر تک لفظ جملہ جملہ تو در کنار لفظ لفظ تو در کنار جس کا حرف حرف تو در کنار جس کا نکتہ نکتہ سچا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِي اللہ جب پہلا سپارے کا آغاز کرتا ہے اللہ بولتا نہیں ہے کلام اٹھاتا ہے اللہ ابتدا یہاں سے کرتا ہے الِفْ لَا مِّم لوگوں لفظ بولا ہے کوئی ہے جو اس کا مطلب بتا ہے دنیا جہان کے علماء کہے گئے وَاللَّهُ عَلَمُ بِمُرَادِهُ اللہ ہی جانے اس کا کیا مطلب ہے ہمارے علم میں نہیں ہے ہم اس کے ترجمے سے نواقف ہیں ابھی پہلے لصول اللہ نے سب کو آجز کیا پھر کہنے لگا اللہ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِي یہ ہے وہ کتاب جس کے کوئی شک شبا کی گنجائش نہیں ایسے اللہ تکبر کے ساتھ بولتا ہے اپنی کتاب کے سامنے سب کو ہیچ کر دیتا ہے پھر اللہ نے ہمیں اپنا نبی عطا فرمایا اپنے نبی کے آگے پھر سب انسانوں کو جتنے انسان دنیا میں آئے میرے نبی سے کم تر ہیں یعنی نبی سے درجے میں کم ہیں جتنے آتے رہیں گے وہ بھی میرے نبی سے درجے میں کم ہیں اس نبی جیسا انسان نہ آیا نہ ہے نہ کبھی آئے گا اللہ نے ایسا نبی دیا پھر ایسی زبان عربی دی یہ زبانوں کے آگے سب زبانیں ہیچ ہیں ہونا تو یہ چاہیے کبھی میں آپ کو یہ بھی اللہ کی توفیق سے ارز کروں کہ میرے نبی کو جو جو چیز ملی ہے جو جو چیز اس کے برابر کچھ نہیں ہے میرے نبی کو قرآن ملا تو قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں میرے نبی کو عربی ملی زبان عربی جیسی کوئی کتاب نہیں میں اس کا مقابلہ کر کے ارز کر سکتا ہوں کہ کتنا زیادہ زوف کمزوری اور اس کا آجز پناہ ہے انگریزی میں اور اس کے مقابلے میں عربی میں کیا اٹھان ہے کیا زخیرہ ہے عربی میں کیا معانی کی بوسط ہے میرے نبی کو شہر ملا مقہ مدینہ سب سے آلہ ہیں صرف تقدس میں نہیں صرف بصیرہ صرف عقیدت میں نہیں بیسیو پہلوں سے آگے ہیں میرے نبی کو زمانہ ملا چودہ سو سال پہلے کا اور آج چکنالو جی کا دور ہے واللہ میں دل کی گہرائیوں سے ارض کر رہا ہوں کہ آج کا زمانہ باوجود جہازوں میں اڑنے کے باوجود مزائلوں کے چلانے کے باوجود دنیا کو مسخر کر لینے کے باوجود یہاں بیٹھ کر سعودیہ میں ایک پھٹی کے ذریعے بات کرنے سے باوجود یہ یہ ان سب سے وہ زمانہ زیادہ بہتر ہے جس میں میرے آقا تشریف لے یہ میں عقیدت سے نہیں کہہ رہا یہ میں بصیرت سے کہہ رہا ہوں پھر کسی موقع پر اس پر ارض بھی کروں گا کہ کیسے وہ زمانہ آلہ ہے کیسے یہ زمانہ ادنہ ہے کیسے اس زمانے کے سامنے یہ زمانہ کچھ نہیں ہے یہ تو بیچارہ کمزور زمانہ ہے باوجود یہ کہ ہم جہازوں میں اڑتے ہیں باوجود یہ کہ ہم موبائلوں پہ کالیں کر کے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں ملدور باتیں کرتے ہیں یہ زمانہ کمزور ہے یہ بیچارہ ہے اس زمانے کے آگے اس زمانے کے ایک جھولانگاہ ہے اس زمانے کا ایک شواب ہے اس زمانے کا ایک روج ہے یہ تو زوال کا وقت ہے دنیاوی لحاظ سے بھی انشاءاللہ کبھی اس کو بھی ارز کروں گا میرے نبی کو زبان ملی تو آلہ میرے نبی کو زمانہ ملی تو آلہ میرے نبی کو مقان ملا مکہ مدینہ تو آلہ میرے نبی کو حسنین ملے نواسے تو آلہ میرے نبی کو یار ملے یار غار فاروق عثمان علی تو سب سے آلہ میرے نبی کو بیویاں ملی تو کائنات کی عورتوں میں سے سب سے آلہ میرے نبی کو جو جسم ملا وہ سب سے آلہ میرے نبی کو جو ملا وہ سب سے آلہ سب سے بالہ سب سے نرالہ اللہ جانتا ہے میں دل سے عرض کر رہا ہوں ہم اس لئے نہیں کہہ رہا کہ ممبر پر ایک مسلمان مولوی ہونے کے ناتے میرے ذمہ ہے میں تمہیں ابھاروں کہ ہمارا نبی سب سے آلہ ہے صرف عقیدت کی باتیں نہیں ہیں یہ اندر کی باتیں ہیں یہ دلائل چلو اندر تو کوئی نہیں جان سکتا یہ دلائل کی باتیں ہیں کہ میرے نبی جیسا کوئی نہیں آیا میرے نبی جیسی بیویاں کسی کی نہ تھی میرے نبی جیسی کتاب کسی کی نہ ہے میرے نبی جیسا زمانہ کسی کا نہیں ہے میرے نبی جیسا بدن کسی کا نہیں ہے میرے نبی جیسی کوئی چیز کسی کے پاس نہیں ہے وہ نبی تو وہ ہے جس کے گن میرا رب خود گاتا ہے جس کی تعریفیں میرا رب خود فرماتا ہے آواز میں گونج زیادہ تو نہیں الفاظ سمجھا رہے ہیں میرا نبی وہ ہے جس کو میرا رب تعریفوں کے تعریفیں کرتا ہے وہ قرآن میں کہتا ہے اپنے نبی کو پیار سے بلاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کبھی کہتا ہے یا ایوہ الرسول محمد نہیں اللہ نے پورے قرآن میں کبھی میرے نبی کو نام لے کر نہیں پکارا کیا محبت ہے کیا اللہ کا اپنے نبی سے تعلق ہے اور محبت ہے ہر جگہ میرے نبی کو لقب سے پکارا یا محمد نہیں کہا جہاں بھی کہا کہا یا ایوہ المدسر یا ایوہ المزمل یا ایوہ الرسول اے وہ انسان جو میرا قاسد ہے جو میرا پیغمبر ہے یا ایوہ النبی اے وہ ہستی جو میری طرف سے خبریں دیتی ہے آگے یا ایوہ الرسول یا ایوہ المدسر اللہ اپنے نبی کو ناموں سے پکارتا ہے اور ناموں سے نہیں پکارتا لقب سے پکارتا ہے لیکن میرے نبی کے ناموں کو قرآن میں ذکر بھی کرتا ہے یا اتی منباد اسمہ احمد ایک ہستی آنے والی ہے لوگو جس کا نام احمد ہوگا مَا کَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحْدِ مِنْ رِجَالِكُمْ میرا نبی ہے جس کا نام محمد ہے نام بتایا ہے لیکن اس نام سے پکارا نہیں ہے ہمیں بھی کہا لَا تَرْفَعُ أَسْوَاتَكُمْ خَوْقَ سَوْتِ النَّبِيَ پھر یہ بھی کہا میرے نبی کو ایسے نہ بولانا جیسے تم کا جہر ابعادکم جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو نام لے کر میرے نبی کو ایسے نہ پکارنا میرے نبی کو یا نبی کہہ کر پکارنا رسول کہہ کر پکارنا کملی والا کہہ کر پکارنا میراج والا کہہ کر پکارنا جنت و جہنم کی سیر والا سیر کرنے والا کہہ کر پکارنا میرے نبی کے لقب کہہ کر پکارنا نام سے نہ پکارنا یہ قرآن میں ہے ایسے نہ پکارنا جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو پھر کہا میرے نبی کے آگے لوگا میرے نبی بڑھا اونچا ہے لَا تَرْفَوْ أَسْوَاتَكُمْ فَوْقَ سَوْتِ النَّبِيَ میرے نبی کے آگے آواز بھی اونچی نہ کرنا تمہاری آواز میرے نبی کے آواز سے اونچی نہ ہو ورنہ کیا ہوگا اگر تمہاری آواز میرے حبیب کی آواز سے اوپر ہوئی تمہارے نام اعمال سارے مٹا کے رکھ دوں گا نام اعمال خالی کر کے رکھ دوں گا قرآن ہے قرآن ہے اللہ نے فرمایا اگر اپنی آواز لوگو میرے نبی کے آواز سے اونچے کر کے تم بولے نبی کے آگے اونچے بولتے ہو میں زندگی بھر کی نیکیہ مٹا دوں گا کون ہے جس کے آگے تم بولتے ہو میرا حبیب ہے میرا نبی ہے میرا کلیم ہے میرا محبوب ہے میں نے اس جیسا بدن کسی کو نہیں دیا اس جیسا نام کسی کو نہیں دیا کیسا بدن ہے کہا بدن اس کا ایسا ہے کہ اس کا جو ناک مبارک ہے لَاقْنَ الْإِرْنِينَ ناک مبارک تھوڑی اونچی تھی پچکا ہوا ناک نہیں تھا لَهُوَ نُورٌ يَعْلُوهُ وہاں سے نور کی لاتے نکلتی تھی کیا چاند کی روشنی ہے جو میرے پیغمبر کے ناک مبارک کی تھی اور آپ کا دانت کیسے تھے اَسْنِنُهُ اِسْنَانُهُ قَدِنْ فَرَاجَ آپ کے دانت مبارک ایک لائن میں سیدھے کشادہ تھے کیا ہوتا تھا اِذَا تَقَلَّمَ رُؤِيَكَ النُورِ يَخْرُجُ مِنْ سَنَایَاهُ جب آپ گفتگو فرماتے تھے تو آپ کے دانتوں سے نور کی لاتے نکلتی تھی ایسے دانت تھے آپ کے اور آپ کا حسن کیسا تھا امی عیشہ نے آپ کا حسن بیان کیا کہنے لگیں لوگوں سے اشار میں لَنَا شَمْسٌ وَلِلْاَفَاكِ شَمْسُو لوگو ایک تمہارا سورج ہے ایک میرا سورج ہے جو میرے گھر میں رہتا ہے آگے فرمایا فرمایا وَشَمْسِ خَيْرٌ مِنْ شَمْسِ السَّمَائِ لوگو تمہارے اس سورج سے عیشہ کا سورج بہتر ہے تو کسی نے زبان حال سے پوچھا امہ جان وہ کیسے آگے دلیل دی ایسے نہیں بولی فَإِنَّا شَمْسُكُمْ تَطْلُعُ بَعْدَ الْفَجْرِ وَشَمْسِي تَالِعُنْ بَعْدَ الْإِشَائِ تمہارا سورج تب نکلتا ہے جب رات چلی جاتی ہے میرا سورج تب نکلتا ہے جب رات آتی ہے جب رات آتی ہے تو آقا کا چہرہ نکلتا تھا تو پھر کیا ہوتا تھا حدیث سناتا ہوں اس لئے کہہ رہا ہوں میں آپ کو عقیدہ سے نہیں کہہ رہا ہمارا نبی عظیم تھا میں آپ کو بصیرت سے کہہ رہا ہوں آپ کو دلیل سے کہہ رہا ہوں امی عیشہ نے فرمایا میرا سورج تب نکلتا ہے جب عشاء ہوتی ہے کیسے جاب ربن سامورہ کہتے ہیں مستدرک حاکے میں لکھی ہوئے حدیث ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ رات کا وقت تھا گھر سے باہر نکلا مسجد نبی میں آیا میں نے دیکھا اوپر آسمان پر چو دھویں کا چاند پوری آب و توب کے ساتھ ہے روشنی کے ساتھ جگمگا رہا ہے میں اتنے میں مسجد نبی میں پہنچتا ہوں میں نے دیکھا سرکار بیٹھے ہیں علیہ حلتن ہمرا سرک جوڑا پہن رکھا ہے اور آپ کا چہرہ مبارک کھلا ہوا ہے کہ میں نے کہا حضر بھی حسن دیکھ کر آیا ہوں ادھر بھی حسن نظر آتا ہے پھر عقیدت سے نہیں پھر وہ تجزیہ کرنے لگے کہنے لگے میں کبھی آقا کے چہرے کو دیکھتا کبھی چودھویں کے چاند کو دیکھتا کبھی سرکار کے مکڑے کو دیکھتا کبھی آسمان پہ دمکتے بدر کامل کو دیکھتا کہنے لگے مجھے رب زلجلال کی قسم دل کی گواہی سے کہتا ہوں لَهُوَا فِي عَيْنِ أَحْسَنُ مِنَ الْكَمْرِ کا مجھے اس رب زلجلال کی قسم جس نے مجھے پیدا کیا آقا کا چہرہ اس چہرے سے اس چاند سے اس سے زیادہ حسین تھا یہ میرے نبی کا چہرہ ہے کیسا چہرہ ہے ایک شاعر نے کہا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں اشار فسی ہیں لیکن سننا میرا نبی کیسا تھا کا چہرہ ہے کہ انوار دوالم کا صحیفہ آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگیں ہیں ماتا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورک آرز ہیں کہ والفجر کی آیات کے امی ہیں گیسو گیسو ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے عبرو ہیں کہ قوسین شبے قدر کھلے ہیں گردن ہے کہ برفرق زمین اوج سرئیہ لب ہیں کہ سورت یاقوت شوانوں میں دھولے ہیں قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا میار بازو ہیں کہ توحید کی عظمت کے علم ہیں سینہ ہے کہ اسرار محبت کا خزینہ دل ہے کہ علم و نور کا نگینہ بدن ہے کہ صبر و تحمل کا قاس دست ہے کہ جود و عطا کا سفینہ یہ نور ناک ہے کہ بدر کامل کی چمک ہے یہ دانتوں کی زیاہ ہے کہ سورج کی دمک ہے یہ لب ہیں کہ گلاب کے ورق و یاقوت کے ہیرے یہ موجِ تبسم ہے کہ پھولوں کی محق ہے یہ موجِ تبسم ہے کہ پھولوں کی محق ہے باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں لا جا ہے کہ یزدان کی زبان بول رہی ہے خطبیں ہیں کہ ساون کے امڑتے ہوئے بادل کراعت ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے کراعت ہے کہ کانوں میں رس گھول رہی ہے کراعت ہے کہ قلب کو اسیر کر رہی ہے کراعت ہے کہ کافر تک کو مسہور کر رہی ہے یہ شب کے سجدیں ہیں کہ رحمت کی تنزیل یہ قدموں کے ورم ہیں میرے آقا کے شکر کی تفسیر یہ آنکھ میں آنسوں ہیں کہ الہام کی رمجم یہ آنکھ میں آنسوں ہیں کہ الہام کی رمجم یہ سینے میں جو دل تھا کہ یہ دل کی دھڑک ہے کہ عشق خدا کی تڑپ ہے یہ میرے نبی میرا نبی تھا یہ تو میرے نبی کے عمال گفتار کردار تھا میرے نبی کے کمالات کیا تھے کہ کہنے کہ تو اسی زمین پہ تو جنم لے کے آیا لیکن تیرے احکام فلق پر بھی چلے ہیں یہ انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت کہ چاند کے ٹکڑے تیرے قدموں میں گرے ہیں کہنے کہ تو فاقوں میں گزری تیری زندگی بشر مگر اب بھی نمک خار ہے تیرا کہنے کہ تیرا فقر تیرے گھر کی علامت لیکن تُو سخاوت کے سمندر کا کنارہ کہنے کو تیرے سر پہ دستار یتیمی لیکن تُو ہم سب یتیموں کا سہارہ اگلے شعر غور سے سنیے گا کہنے کو تو کہنے کو تو آتا تھا تجھ کو بھی پسینہ لیکن شرمندہ ہے اس کے آگے اترے جہاں سہارہ اس کے آگے اترے جہاں سہارہ میرے نبی کا جو پسینہ تھا وہ اتر سے بھی زیادہ موتر تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرتِ آنس کے گھر میں تشریف لے جائے کرتے تھے ایک دن آپ تشریف لے گئے آپ سوئے ہوئے تھے آپ کے نیچے جو بستر مبارک لگا ہوا تھا وہ چمڑے کا تھا اور چمڑا پانی کو جذب نہیں کیا کرتا آپ نے کروٹ مبارک جو بدلی تو تھوڑی دیر بعد آنکھ کھلی تو دیکھے پیچھے ام سلیم کھڑی ہیں اور وہ آپ کے پسینے کو چمڑے والے بستر سے یوں سمیٹ سمیٹ کر ایک بوتل میں ڈال رہی ہیں سرکار کے جاگ آگئی آپ نے فرمایا مَا حَذَ اللَّذِي تَسْنَعِينَ يَا أُمَّ سُلَیم ام سلیم یہ کیا کر رہی ہے کہنے لگی یا رسول اللہ مسلم کی حدیث سنا رہا ہوں کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے اتروں کا بڑا شوق ہے میرے گھر میں مختلف قسم کے اتر رکھے ہوتے ہیں جب آپ ہمارے گھر میں تشریف لاتے ہیں میں چمڑے کا بستر بچھا دیتی ہوں تاکہ آپ کا پسینہ نیچے جذب نہ ہو وہ وہاں اکٹھا ہوتا ہے آپ کروڑ بدلتے ہیں میں بوتل لے کر آ جاتی ہوں میں وہاں سے پسینہ اکٹھا کر کر کے بوتل میں ڈالتی ہوں آپ اٹھ کے چلے جاتے ہیں میں کیا کرتی ہوں کہ میرے گھر میں مختلف قسم کی بوتلیں مختلف اتروں کی پڑی ہوئی ہیں میں آپ کے پسینے والی بوتل سے ایک کترہ اٹھاتی ہوں اور اتر والی بوتل میں ڈالتی ہوں یا رسول اللہ اس اتر میں وہ خوشبو آ جاتی ہے جو دنیا کی خوشبووں میں نہیں ہے مسلم کی حدیث ہے کہ آپ کے پسینے میں وہ خوشبو ہے جسے اتر موتر ہوتا ہے ہم پسینے میں ہوں ہم اتر سے موتر ہوتے ہیں ہم اتر سے ہمارے کپڑے موتر ہوتے ہیں اتر سے ہماری چادریں موتر ہوتی ہیں میرے آقا کا پسینہ وہ تھا جس سے اطر خود موتر ہوتا تھا سرکار چل رہے تھے آپ مدینہ کی گلی سے گزرے ہیں پیچھے سے ایک آدمی آ کر کہتا ہے لگتا ہے کہ یہاں سے سرکار گزرے ہیں کہا کیسے پتا چلا کہا پوری گلی موتر ہے اس کو لکھا ہے سبل الہدا میں فَمِنْتِي بِهِ طَابَتْ لَهُ تَرُقَاتُهُ میرا پیغمبر جہاں سے گزرتا تھا وہاں کے راستے بھی موتر ہو جاتے تھے یہ ہمارا نبی ہے ہمارا نبی عظیم تر ہے بلند تر ہے آلہ تر ہے اس کے مقابل کا کوئی نہیں ہے وہ سب سے بلند ہے سب سے آلہ ہے اس کے برابر کوئی نہیں اس کو کہا تھا مظفر وارسی نے میرا پیغمبر عظیم تر ہے کمالِ خلاق ذات اس کی جمالِ حستی حیات اس کی بشر ہی نہیں عظمتِ بشر ہے میرا پیغمبر عظیم تر ہے وہ شرحِ احکامِ حق تحق تعالی وہ خود ہی قانون خود حوالا وہ خود ہی قرآن خود ہی قاری وہ آپ مہتاب آپ حالا وہ عقص بھی اور آئینہ بھی وہ نکتہ بھی خط بھی دائرہ بھی وہ خود نظارہ ہے خود نظر ہے میرا پیغمبر عظیم تر ہے عظیم تر ہے کہ نہیں ہے شعور لایا کتاب لایا وہ حشر تک کا نصاب لایا دیا بھی کامل نظام اس نے وہ آپ ہی انقلاب لایا وہ علم کی اور عمل کی حد بھی وہ محمودِ زمان محمودِ عبد بھی وہ ہر زمانے کا رہبر ہے میرا پیغمبر عظیم تر ہے وہ آدم و نو سے زیادہ بلند حمد بلند ارادہ وہ زہدِ عیسیٰ سے کوسوں آگے جو سب کی منزل وہ اس کا جادہ ہر ایک پیغمبر نہاں ہے اس میں حجومِ پیغمبران ہیں اس میں وہ جس طرف ہے خدا ادھر ہے میرا پیغمبر عظیم تر ہے بس ایک مشکیزہ ایک چٹائی ذرہ سے جو ایک چار پائی بدن پہ کپڑے بھی واجبی سے نہ خود پسندی نہ خود نمائی یہی ہے کل قائنات جس کی گینی نہ جائیں صفات جس کی وہی تو سلطانِ بحر و بر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے جو اپنا دامن لہو سے بھر لے مصیبتیں اپنی جان پر لے جو تیغزن سے لڑے نہیں ہتتا جو غالب آ کر بھی صلح کر لے جو اسیرِ دشمن کی چاہ میں بھی مخالفوں کی نگاہ میں بھی امی ہے سادق ہے معتبر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے جسے شاہِ شچجہات دیکھوں اسے غریبوں کے ساتھ دیکھوں جو انانِ کونوں مقان تھا میں قدال پر بھی وہ ہاتھ دیکھوں لگے جو غریب شہ ایسا نظر نہ دھن سر برا ایسا خلق نشی کا زمین پہ گھر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے وہ خلوتوں میں بھی صف بصف بھی وہ اس طرف بھی وہ اس طرف بھی محاذ و ممبر ٹھکانے اس کے وہ سر بسجدہ بھی سر بکف بھی کہیں وہ موتی کہیں استعارہ وہ جامعیت کا استعارہ وہ تحذیب و تمدن کا در ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے میرا نبی جیسے عبادت میں بے مثال تھا میرا نبی جیسے سجدوں میں بے مثال تھا جہاں عبادت میں بے مثال تھا وہاں شجاعت میں بے مثال تھا وہاں بہادری میں بھی بے مثال تھا جہاں میرے نبی میں حسن تھا ایمان والوں کے آگے سب کے آگے وہاں دشمنوں کے آگے روب و جلال بھی تھا آخری اشعار میرے نبی کے روب و جلال کے کہ وہ عبادت میں بھی میرا نبی سب سے آگے روب و جلال میں بھی سب سے آگے کہتا ہے وہ روب و جلال کا مدار و محور ہے وہ بے خوف ہے جری ہے نڈر ہے وہ تلواروں کے بیچ میں شیر ببر ہے وہ تیروں کی برسات میں بپرا سمندر ہے نیزوں کی جھنکار میں وہ تیز خنجر ہے دشمن کی آنکھ میں بجتا کنکر ہے وہ کل کفر کے مقابل تنہا سینہ سپر ہے میرا پیغمبر عظیم تر ہے اللہ نے میں ایسا نبی عطا فرمایا ہے ایسا نبی عطا فرمایا ہے میرے عزیز بھائیو ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں جو نبی اللہ نے میں عطا فرمایا اسی نبی کے عشق میں ہمیں موت دے اسی نبی کی محبت میں ہمیں موت دے اسی نبی جیسا ہلیہ بنانے والا بنائے اسی نبی کی چال چلنے والا بنائے یہ مل گیا تو دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی اچھی یہ میرے نبی کا مزون جو میں نے چھڑا ہے کچھ بیان ہو گیا باقی انشال اگلے جو میں عرض کریں گے ہم سرکار کے گن گاتے رہیں گے تاکہ روز معاشر جب سرکار کے سامنے حاضری ہو شفاعت بھی نصیب ہو ان کے ہاتھوں سے دست کوسر بھی نصیب ہو جام کوسر بھی نصیب ہو کوسر کے کچھ گونٹ بھی نصیب ہو اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے آپ کو بھی نصیب فرمائے عاشق خدا بھی بنائے عاشق مصطفیٰ بھی بنائے وہ کسی شاعر نے کہا تھا جو زبان ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے میرے مهم ہو ایسی زبان خدا نہ کرے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين